اتنا سنگین ہے حضرت دامت برکاتہم کہ سمجھانے سے چیزیں اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہیں اور ہر گھر تک وقت پھل کی سنگینی پہنچ چکی ہے قرمائے درام کے ذریعے زعمائے ملک کے ذریعے باہدین قوم کے ذریعے حضرت دامت برکاتہم کہ ہم درقاس کریں گے کہ ہمیں ایسی نصیت فرمائے جو ہمیں مستقبل میں کام دے حضرت دامت برکاتہم کہ ہمیں ملک کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفاہ والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفاہ خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد علماء عظام محترم مسادزاء کرام معزز محمانان گرامی لائق احترام والدین عزیز طلبہ السلام وعليکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتی ہوا آپ سب پر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں نازل ہوا آپ سب پر اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہوا آپ سب پر اور ہم سب پر آمین یا رب العالمین سب سے پہلے تمام محمد و سنا اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جس نے ہمیں کامیابی کا یہ دن دکھایا تمام محمد و سنا اللہ تبارک تعالی کے لئے جس نے خوشیوں سے بھرا یہ دن ہم لوگوں کو دکھایا تمام محمد و سنا اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمیں اعتراف کر سکیں اس قربانی کا جو ہمارے والدین نے تعلیم کے مرحلے میں ہمارے لئے دی ہے تمام محمد و سنا اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جس نے ہمیں اعتراف کرنے کیے توفیق دی تمام اسادزہ کے خون جگر کے لئے جو انہوں نے تربیت اور تعلیم میں لگایا اور اس اعتراف کے لئے بھی کہ منتظمین نے اس اجلاس کو اور جام رحمانی کو چلانے میں گوند کا کام کیا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم اللہ سبحان وتعالی کی حمد و سنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کا جو کئی سوبوں سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کے یہاں آنی کی جرد ہم لوگوں کو یہ طاقت دیتی ہے کہ ہم لوگ جام رحمانی اور خانقہ رحمانی کے مشن کو لے کر روان دوان آگے بھٹے رہیں اللہ سبحان وتعالی آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی یہ تقریب ہمارے تمام فارغ تحصیل طلبہ کے لئے ہے جنہوں نے ایک سنگ میل حاصل کر لیا ہے وہاں پہنچ گئے ہیں ان کے یہاں پہنچنے کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اصل میں کوشش کو اگر نیت کا ساتھ مل جائے اور نیت سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہے اور کوشش کو اگر سمت مل جائے یعنی کہ یہ پتہ ہو کہ کدھر جانا ہے دلی جانا ہے یا کنیا کماری جانا ہے اور اگر تسلسل کے ساتھ کی جائے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبار تعالی کو وہ عمل بہت قبول ہے وہ عمل بہت محبوب ہے جو لگتار کیا جائے پھر جائے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تو اگر کوشش کو یہ دوام مل جائے اور پھر اگر کوشش کو سنگ میل کی بنیاد مل جائے یعنی کہ یہ پتہ ہو کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے اور اس کے بعد کہاں پہنچنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی کوششوں میں برکت ڈالتے ہیں یہی وہ کوشش ہے جس کی وجہ سے آج چہرے مسکرہ رہے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی ما شاء اللہ یہی وہ کوشش ہے نو سالوں کی یہ وہ کوشش ہے چار سالوں کی اور پانچ سالوں کی اور کوشش ہے کئی سالوں پر محیط یہ کوشش ہے جس کے بعد پوری نیت پوری لگن پورا دوام تمام مونٹرنگ کے ساتھ جب یہ کام کیا جاتا ہے تب طلبہ فارد ہوتی یہ بات ہے جو اس مرحلے میں اگر آپ اس مرحلے کو اپنی کوشش کو ان صفات سے نواز دیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ کل یہاں ہوں گے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے طلبہ سے جنہوں نے آج فضیلت کی سند حاصل کر لی ہے کہ آپ نے اپنے لیے انبیاء اکرام کی وراست کو طے کر لیا ہے آپ نے ان کی وراست کو قبول کر لیا ہے اب آپ کے اوپر کئی چیزوں کی ذمہ داری ہے آپ نے علم حاصل کر لیا ہے آپ ایک جگہ پر پہنچ گئے ہیں آپ جام رحمانی کے محفوظ مقام سے جام رحمانی جو کہ آپ کا گھر ہے جو کے محفوظ مقام ہے وہاں سے نکل کر کہ آپ دنیا میں خدم رکھنے والے ہیں اس دنیا میں آپ کو انبیاء اکرام کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے اس دنیا میں جب آپ جائیں گے تو آپ استاز کی حیثیت سے جائیں گے آپ دعائی کی حیثیت سے جائیں گے آپ منتظم دنیا میں قدم رکھیں گے اور ہر کا راستہ کسی نہ کسی نبی سے ملتا ہے اور ان میں سے اکثر راستے وہ ہیں جو سیدھے سیدھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ملتے ہیں اور ہمارے اسوہ ہمارے مثال صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کہ آپ کا جو دین آپ پھیلا رہے ہیں جو آپ مو سے بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ زور سے آپ کے ہاتھ اور پیر بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ زور سے آپ کے جسم بات کر رہے ہیں وہ عمل جو آپ کریں گے وہ چیز جو آپ اپنے عمل سے ثابت کریں گے اصل میں وہ چیز ہے جو لوگوں کو اسلام سے محبت یا اسلام سے نفرت کرنے پر مجبور کرتی ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری مکہ میں کیسے گزاری اور مدینہ میں کیسے گزاری کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو نفرتوں سے بھر لیا یقینا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیه علیہ سلم نے صبر قدام چھوڑ دیا یقینا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے جب وقت بھاری پڑا تو کلام میں ان کے سختی آگئی یقینا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نہیں رہے یقیناً نہیں تو یہ جو صداقت ہے یہ جو ایمانداری ہے یہ جو دیانتداری ہے جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے یہی اصل دین ہے یہ جو دیانتداری ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن الگ نہیں ہو سکتے اس جملے کو یاد رکھئے آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن الگ نہیں ہو سکتا اور جس دن وہ الگ ہو جائے گا اس دن آپ اسلام کے لئے ایک خراب خبر ہوں گے اس لئے چاہے جو بھی ہو جائے حالات جیسے بھی ہوں صبر کے دامن کو ہمیشہ پکڑے رہنا ہے اور دیانتداری کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی کیفیت کو ہمیشہ اپنے اوپر تعلی رکھنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی زندگی کو آپ پر آسان بنائے امین یا رب العالمین ہمارے وہ طلبہ جو آج حافظ ہوئے ہیں آپ نے نور کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں قرآن کو نور کہا ہے اللہ نے کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو نازل کیا گیا اور اللہ تبارک تعالی خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھ رہا ہے آپ کو اب جو آپ عمل کرنے والے ہیں یہ مبارک بادی بھی ہے اور یہ بڑے ڈرنے والی چیز بھی ہے مبارک بادی اس لیے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے اچھے لوگوں میں ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ سب سے اچھے لوگوں میں ہیں آپ ان سب سے اچھے لوگوں میں ہیں آپ نے قرآن کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیا ہے اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے قرآن کو یاد کر لیا ہے اب قرآن کے فہم کے سفر کو شروع کیا جائے یہاں پر آپ رک نہیں سکتے یہاں پر آپ نہیں رک سکتے آپ کو قرآن سمجھنا ہوگا انشاءی اور پھر اس قرآن پر عمل کرنا ہوگا اور عمل کر کے لوگوں کو دکھانا ہوگا تاکہ لوگوں کا دل قرآن کی محبت سے قرآن سے جڑ سکے تاکہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچان سکیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکیں اور اسلام سے قریب ہو سکیں معنوس ہو سکیں ابھی یہاں ہمارے میڈیا سٹیڈیز کے طلبہ بھی موجود ہیں جنہوں نے ایک سال کا ڈپلومہ کیا ہے آپ نے ابتدہ کی ہے میڈیا سٹیڈیز میں آج کا زمانہ سچائی کے بعد کا زمانہ ہے انگریزی میں کہا جائے تو پوسٹ ٹروت ہے ما بعد الصداحہ پوسٹ ٹروت دنیا میں آپ زندہ رہے ہیں یہ وہ دنیا ہے جہاں کس نے کیا کب کیا اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی یا اس کو حقائق کو دیکھنے کے بجائے انسان اپنے تجزیے کو اپنی ذاتی رائے کو مقدم سمجھتا ہے وہ کس نے کیا اور کب کیا کو کیسے کیا اور کیوں کیا پر فوقیت نے کیوں کیا اور کیسے کیا کو فوقیت دینے لگتا ہے اور اس میں پھر اپنی رائے سے بات کرنے لگتا ہے آپ میں سے جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ کیوں اور کیسے پہ ساری ڈیبیٹ ہوتی ہے نو بجے کے رات والی اور کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے حقائق کیا ہیں فیکس کیا ہیں جو بات میں نے ابھی یہاں کے فاضل حضرات سے کی وہی میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے صداقت کا دامن چھوڑ دیا اگر آپ نے اعتبار یا معتبر ہونا قبول نہیں کیا اور جلدی پیسہ کمانے کے فکر کی تو آپ بہت جلدی اپنے میڈیا کے کریئر سے ہاتھ دھو بٹھیں گے اگر آپ پر لوگ اعتبار نہیں کریں گے تو آپ یلو جرنلزم کرتے رہ جائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا راہل گاندی صاحب نے ابھی اپنے ایک پریس کانفرنس میں چند مہینوں پہلے لوگوں سے پوچھ لیا تھا میڈیا والوں سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو شیڈیول کیسٹ اور شیڈیول ٹرائب کے ہیں یعنی پچھلی ذاتیوں میں سے کتنے لوگ ہیں اور ہاتھ نہیں اٹھ پایا تھا اگر اس میں انہوں نے پوچھ لیا ہوتا کہ آپ میں سے کتنے مسلمان ہیں تو جو ایک دو ہاتھ اٹھا تھا وہ بھی نہیں اٹھا نیوز روم اور ایڈیٹوریل بورڈ اسلامی فکر سے عاری ہیں خالی ہیں اس میں اسلام کی نمائندگی کرنے والے موجود نہیں ہیں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک انوکھا موقع دے دیا ہے آپ عالم بھی ہیں آپ فاضل بھی ہیں اور آپ کے پاس میڈیا اسٹیڈیز کی سنت بھی ہے اب آپ اس کا استعمال کر کے صحیح استعمال کر کے لوگوں کا اعتبار جیت کر کے صداقت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی آواز کو اللہ کے کلام کو کی اللہ کے کلام کی پیروی نیوز روم میں کر سکتے ہیں اور میری آپ سے التجاہ بھی یہ ہے کہ آپ ایسا کریں اللہ تبارک تعالی آپ تمام قلبہ پر آسانی پیدا فرمائے اللہ تبارک تعالی آپ تمام ایک کریئر کو بے پناہ کامیابی اعتا فرمائے آمین یا رب العالمین اصل میں میں خود ہر جلسے میں یہ کہتا ہوں کہ رات کے دس بجے کے بعد جلسے کو بند ہو جانا چاہیے کیونکہ فجر لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے اور آپ رات بھر عبادت کر کے فجر نہیں چھوڑ سکتے آپ رات بھر ذکر کر کے فجر نہیں چھوڑ سکتے یہ بات بلکل صحیح ہے اور دس بجنے میں چار منٹ باقی ہیں لیکن میرے سامنے وقف کا مسئلہ بھی ہے اس لئے میں کچھ منٹ آپ کے زیادہ ہلوں گا آج اور وقف کے سلسلے میں کچھ آپ سے بات کرنی ہوں گے وقف کرمینی بل دو ہزار چوبیس آیا ہے اس بلکل آنے سے پہلے چند چیزیں ہونا چاہیے یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کیونکہ آپ کو یہ بات کم سے کم پچاس لوگوں کو بتانی ہے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں مجھے احساس ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے اور مجھے احساس ہے کہ رات کا دس بھی بج رہا ہے لیکن اپنے بھوک کو بھی روکیے اور جاگئے بھی اور سنیے بھی اس بلکل آنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ جو مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھا جائے مسئلہ کیا ہے وقف کے قانون میں اور اس مسئلے کو لکھا جائے اور اس پر بات چیت ہو لیکن ابھی تک کوئی ایسا مواد منسٹری کی طرف سے نہیں آیا ہے جو یہ بتاتا ہو کہ مسئلہ کیا ہے یہ وقف کا نیا قانون کیوں لائے گیا ہے ٹی وی پر نیوز ریپورٹرز اور نفرت پھیلانے والے لوگ بہت دھیر سا بھی بات کرتے ہیں لیکن منسٹری کی طرف سے جو وقف بل آیا ہے اس میں جو ایک صفحہ ہے جس میں اس کے مقاصد لکھے جاتے ہیں کہ اس بل کا حدف یہ ہے کہ یہ بل اس کو حاصل کرے گا اس کو حاصل کرے گا اور اس چیز کو حاصل کرے گا اس صفحے پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اس صفحے پر اچھے اچھے کلمات لکھے ہوئے ہیں مثلاً اس صفحے پر یہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ بل مؤثر طریقے سے مسائل کو حل کرے گا یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اصل میں مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ یہاں پر لگنے والا ہے اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ سکرین یہاں لگنے والا ہے تو میں پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا تاکہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کی سنت بھی آپ کو مل جاتی ہے میں اکثر پریزنٹیشن میں اس صفحے کو ہی دکھا دیتا ہوں لوگوں کو کہ خود سے پڑھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو صفحہ نمبر پندرہ ہے اور اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسائل کو موسیر طریقے سے حل کرنا ہے کس مسئلہ کو حل کرنا ہے یہ نہیں لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ کمیاں ہیں کیا کمیاں ہیں یہ نہیں لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے کہ وقف بورڈ کی جو پاور ہے جو قوت ہے اس کے مسئلے کو حل کرنا ہے اس کی قوت میں کیا مسئلہ ہے یہ نہیں لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ سروے اور ریجسٹریشن کے مسئلے کو حل کرنا ہے کیا مسئلہ ہے یہ نہیں لکھا ہوا تو میرے بھائی جب مسئلہ ہی پتا نہیں ہے تو حل کیا کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے سب لوگوں کے جو پیچھے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک الحمدللہ رب العالمين تو جو مسئلہ ہے وہ پتا نہیں ہے اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے اس بین کی کہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا اس کے بعد اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وقف کی تعریف کو بدلنا ہے اور یقیناً اس بل نے اسلامی وقف سے متعلق جتنی تعریفاتیں اس کو بدل دی یعنی اس نے وقف کی تعریف کو بدل دیا اس نے واقف کی تعریف کو بدل دیا اس نے متولی کی تعریف کو بدل دیا اور اس نے منشا کی تعریف کو بدل دیا اس سلسلے میں چند باتیں ہوئی نفرت پھیلانے والوں نے وہ یہ کہا کہ اسلامی قانون میں وقف کوئی چیز نہیں ہے اور جب مسلمان ہندوستان آئے اور ان کے پاس خلافت کا پیسہ نہیں آنے لگا تو ان لوگوں نے وقف شروع کر دیا پہلی بات نہیں کہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کو کہ اسلام اس ملک میں ہمارے ملک میں محمد بن قاسم لے کر کے نہیں آئے تھے اسلام اس ملک میں چھ سو ستائیس صدی میں آ چکا تھا اور اس ملک میں اس زمانے میں مسجد بن چکی تھی جس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با حیات تھے یعنی اس ملک میں اسلام چودہ سو چودہ سو پیتالیس سال اگر نہ بھی ہو تو چودہ سو چالیس سال سے تو موجود ہے یہ بات سمجھ لیجئے اور اس وقت سے وقف موجود ہے یہ بات بھی خوب سمجھ لیجئے کہ یہ کہا گیا کہ اسلام میں وقف کوئی چیز نہیں ہے قرآن میں وقف نہیں ہے حدیث میں وقف نہیں ہے اور یہ جھوٹ ہے یہ ٹھیک ویسے ہی جیسے کہا جائے کہ لفظ نماز قرآن میں نہیں ہے قرآن میں نماز کا کیا لفظ ہے صلاح یہ ٹھیک ویسے ہی جیسے کہا جائے کہ قرآن میں انار موجود نہیں ہے لیکن قرآن میں رمان موجود ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ تبارک تعالی نے قرآن میں کئی الفاظ وقف کے لیے استعمال کی ہیں مثلا لفظ خیر کا استعمال ہوا ہے وقف کے لیے مثلا لفظ انفاق استعمال ہوا ہے وقف کے لیے مثلا لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے وقف کے لیے اللہ شبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور پھر اسی حدیث کو اور میں صدقے کے لفظ کو خاص استعمال کر رہا ہوں حالانکہ قرآن سے جب دلالت دی جاتی ہے جب اس کا جب بات کی جاتی ہے وقف کی تو انفاق کی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے لیکن میں لوگوں کو سمجھانے کے لئے اس صدقے والی آیت کو کوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کئی قسم کا صدقہ بتایا ہے یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے میں کہوں مکان اب مکان کس قسم کا مکان جوپڑی بھی ہے مکان دو کمرے والا مکان بھی ہے مکان ولا بھی ہے مکان اپارٹمنٹ بھی ہے اور مکان قصر بھی ہے ٹھیک اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں بتایا اور یہ بتایا کہ صدقہ مسکرانہ بھی صدقہ ہے اور پیسے سے مدد بھی صدقہ ہے اور مال سے مدد بھی صدقہ ہے اور راستے پہ گرے ہوئے کانٹے یا پتھر کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اور ٹھیک اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صدقہ جاریہ بھی ایک چیز ہے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے اس کو ایسے صدقہ کرو یعنی زمین یا جادات کے سلسلے میں اور پھر یہ بتایا کہ یہ نہ بیچی جا سکے گی نہ اس میں وراست قائم ہوگی اور نہ ہی اس کو تحفے میں دیا جا سکے گا اور یہی وقف ہے وقف کیا ہے اپنی جائدات کو اپنے گھر کو اپنے زمین کو اپنی ملکیت میں یہ نیت کرنا اور دوسروں کو بتانا کہ بھائی یہ چیز یہاں سے لے کر کہ یہاں تک آج سے میں نے اس کو اپنی ملکیت سے نکال کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی ملکیت میں دے دیا اس طور پر کہ اس کا نفع جو ہے وہ اللہ تبارہ تعالی کی مخلوق تو ملتا رہے گا اور پھر اس کو یہ منشا قائم کرنا ہے کہ اس کی وہ کون سی چیز ہے جس سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا چاہتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں کھیتی ہو اور اس کے پیسے سے چڑیوں کو دانا کھلائے جائے اور یہ صدقہ ہے اور پھر چڑیوں کو کھانا کھلائے جائے اور کھلایا جاتا رہے گا جب تک کہ چڑیوں کو کھانا کھلانا مستحیل نہ ہو جائے impossible نہ ہو جائے اور یہی منشا ہے منشا کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ منشا مستحیل ہو جائے یعنی impossible ہو جائے حاصل کرنا اور اس وقت آپ کو امارت کی ضرورت پورتی ہے اسی وقت امارت کی ضرورت پورتی ہے اس وقت جو قانون ہے اس کا وہ یہ ہے کہ امیر کی اجازت سے قاضی صاحب اس منشا کو جو اس سے قریب منشا کی اس میں تبدیل کر سکتے ہیں یہ ہے قانون وقف کا اسلام میں اب جب وقف کوئی چیز انسان کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس چیز کو واپس اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتا یعنی اس نے ابھی ابھی وقف کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک جو زمین ہے نیل کے پیڑ سے لے کر کے گلاب کے بعد تک یہاں جو زمین ہے اس کو میں نے وقف کیا اس میں قبرستان ہوگی اور اس کے ٹھیک اگلے سیکنڈ وہ یہ نہیں کہہ سکتا اب کہ یہ وقف نہیں رہا ہم یہ زمین باپس چاہیے نہیں وہ زمین اس کی ملکیت اب نہیں رہی اس کی ملکیت اللہ سبحانہ وتعالی کی ہو گئی اس زمین کی ملکیت اللہ سبحانہ وتعالی کی ہو گئی اب یہ قیامت تک ویسے ہی رائے گا یہ اور بات ہے کہ انسان خرد گرد کر لیتا ہے یہ اور بات ہے اور اس کی پوچھ ادھر ہونی ہے لیکن ادھر جو ہونا ہے وہ یہ کہ وہ وقف ہو گیا اب اس پر ایک متولی قائم ہوگا متولی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ احسن طریقے سے بہترین طریقے سے جو نفع نکالا جائے گا منشا کے اعتبار سے وہ نکال کر کے دے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں متولی صرف کیلٹے کر ہے متولی صرف منتظم ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کچھ لوگوں نے مجھ سے کرناٹکہ میں اور حیدرباد میں پوچھا کہ چار نسل پہلے کسی نے وقف کیا تھا کچھ چیز تو اب کسی کو پتا نہیں یہ نہیں وہ نہیں تو ہم لوگ اس کا یہ مصرف لے لیتے ہیں میں نے کہا بلکل نہیں اسلام میں وقف میں یہ بات ظہوری ہے کہ وقف نے جو خواہش ظاہر کی تھی وقف نے جو مقصد بتایا تھا وقف نے جس طریقہ کار کو بتایا تھا وہ طریقہ کار قیامت تک قائم رہے اگر وہ قائم رہ سکتا ہے تو ورنہ پھر قاضی صاحب اس کو تبدیل کریں گے امیر کی جعالت سے اس لیے آپ کو امارت کی ضرورت ہے تو اس میں آپ کو یہ پتا چلا کہ وقف کس کو کہتے ہیں وقف وہ شخص ہے جو وقف کرتا ہے وقف وہ شخص ہے جو وقف کرتا ہے اب اس قانون کی طرف آئیے اور امیر پاس وقت کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی اپنی بات کر رہا ہوں اس قانون میں یہ بات کہی گئی کہ آپ پانچ سال تک اگر پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں اور پریکٹسنگ مسلم کی تعریف نہیں بتائی گئے یعنی کہ اس کے دیفنیشن کو نہیں بتایا گئے تو اگر آپ پانچ سال کے پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں تب آپ وقف نہیں کر سکتے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کبھی وقف نہیں کر سکیں اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کا سمجھ یہ ہے پریکٹسنگ مسلم ہے اس کو بتائے گا کون کی کون پریکٹسنگ مسلم ہے آپ کے پاس داڑی نہیں ہے میرے پاس چینج کی داڑی ہے میں پریکٹسنگ مسلم ہوں یا آپ پریکٹسنگ مسلم ہیں پتہ نہیں آپ نے پچھلے پانچ سال میں کوئی نماز چھوڑی ہے قضاء پڑی ہے تب آپ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہو سکتے یہ باتیں اتنی غیر معقول ہیں کبھی بھی جب قانون بنایا جاتا ہے تو اتنے ہلکے الفاظ سے قانون نہیں بنایا جاتا ہے جس کی پانچ سو طریقے سے جس کی تعویل کیا سکتا ہے آخیر میں کیا ہوگا کوئی ایک کلیکٹر بابو ہوں گے جو آپ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اچھا تم نہیں کر سکتے اچھا تم بڑے ہو گئے ہو تم سٹھیا گئے ہو تم نہیں کر سکتے تم پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہو ٹھیک ہے نا تو اس قسم کی چیزیں لگائیں اب یہ بتائیے کہ اس نے واقف کی تعریف کو اسلامی تعریف کو تبدیل کر دیا کہ نہیں کر دیا اسلام نے تو کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ تم پانچ سال تک پریکٹسنگ مسلمان ہو تم کو نماز پرنا ضروری ہے تم کو روزہ رکھنا ضروری ہے اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو اس قانون میں یہ ایک بات کیوں کی جا رہی ہے اب قانونی نقطے اس نظر کو سمجھئے قانونی نقطے نظر یہ ہے کہ دستور اس بات کے اجازت دیتا ہے آرٹیکل 26 بی میں کہ ہم یعنی تمام مذہب جنہجستان میں چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو کرشن ہو عیسائی ہو سب کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہبی امور خود اس کا انتظام کریں خود مینیج کریں تو یہ چیز آرٹیکل 26 بی کے بھی خلاف ہے اور یہ چیز اسلامی قانون کے بھی خلاف ہے چند اور چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں حالانکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے کی کسی طریقے سے اور یہ خطرناک دفعہ ہے اس کی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جائدار جو حکومت کی تھی اور وہ وقف کی طرح قائم ہو گئی تو پھر وہ عام پروپٹی ہو جائے گی اور یہ بات عقل کو لکھتی ہے اگر ایسا ہو گیا ہے تو مسلمان کبھی بھی کسی غیر کی زمین کو اپنی زمین نہیں کہہ سکتے سب کو حدیث پتا ہے کہ زمین کا عقبن کرنے والے تو کیا گناہ ہے اور آخرت میں اس کو کیا ملنے والا ہے سب کو پتا ہے معروف ہے تو مسلمان کبھی بھی اس طرح کام نہیں پہتے تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ حکومت کی زمین وقف کی جائدار کی طرح ہو جائے تو سب سے پہلی بات یہ کس کی کوئی فہرست بھی ہونی چاہیے کہ اتنی زمین جو حکومت کی تھی وہ وقف کی طرح کلاسفائی ہو گئی ہو ایسی کوئی فہرست نہیں آنے اور وہ بھی نہیں سکتی کوئی بھی ایک جائدار جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہو کہ ہاں یہ واقعی حکومت کی تھی یا کسی اور کی تھی اور یہ وقف کی طرح کلاسفائی ہو گئی ایک بھی جائدار ابھی میرے علم میں نہیں ہے ایک بھی نہیں صرف نفرق پھلانے والے ہر روز اس کا پروپیکینڈا ضرور کر رہے ہیں لیکن ایک بھی جس کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہو کہ واقعی یہ جائدار کسی اور کی تھی اس کو وقف کی طرح کلاسفائی کر لیا گیا ہے یہ ایسا ایک بھی جائدار میری نگاہ میں اکتب نہیں آئی تو سوچئے کہ یہ خانون تو مثالی خانون ہو گیا زمین اور جائدار میں آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک زمین کے ٹکڑے کو پانچ پانچ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ میری زمین ہے میری زمین ہے میری زمین ہے اور ہر کے پاس کا غز ہوتا ہے ہوتا یا نہیں ہوتا ہے لیکن ایک ایسا خانون بنا ہے اس ملک میں جس میں لوگ پانچ یا سات مثال نکال رہے ہیں نو لاکھ پروپٹیز بنی نو لاکھ ایکڑ پروپٹیز بنی پانچ یا سات چیز نکال رہے ہیں تو اس کا ایرر ریٹ جو ہے وہ آشاریہ سفر 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 ایک ہے اور یہ سب میں اکیڈمک بات اس لئے کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ میں سے ہر ایک کو کم سے کم پچاس لوگوں کو یہ بات بتانی ہے اسی سلسلے میں اس بات کو یاد کرتے ہوئے ایک بات یاد آئی کہ یہ بات کہی گئی کہ نو لاکھ ایکڑ مسلمانوں کے پاس یہ زمین ہے اور یہ تصور پیش کیا گیا اور یہ تصور پیش کیا گیا کہ جیسے یہ نو لاکھ ایکڑ وقت بورڈ کی زمین ہے اور یہ سب ایک جگہ پر ہے اور مسلمان اس ملک سے غداری کر کے ملک کے اندر ایک دوسرا ملک بنا رہے ہیں اور یہ نفرت پھیلانے والوں نے کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو نفرت پھیلاتے ہیں کہہ رہے بھائی میرے دادا کی زمین چودہ سو سال سے مسلمان وقف کر رہے ہیں اس وقف کی زمین میں پانی پلانے والے کوئے بھی ہیں جس سے بغیر مسلمان اور ہندو اور سکھ اور عیسائی کو دیکھے وہ لوگ پانی پی رہے ہیں اس جگہ پر وقف کی جادات پر سرائی بھی ہیں جہاں مسلمان ہندو سکھ عیسائی سب رہ رہے ہیں وقف کی جادات پر اسکول بھی ہے انگریزی میڈیم اسکول ہے مراتھی میڈیم اسکول ہے میں جا چکا ہوں مراتھی میڈیم اسکول میں جو وقف کی جادات پر بنا ہوا ہے مراتھی میڈیم اسکول ہے اردو میڈیم اسکول ہے تامل میڈیم اسکول ہے کنڈ میڈیم اسکول ہے جس میں سائنس کی پڑھائی ہو رہی ہے جس میں زبانوں کی پڑھائی ہو رہی ہے اسی وقت کی جادات پر ہسپٹلز ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان آ رہا ہے یا ہندو آ رہا ہے یا سکھا رہا ہے یا کرشن آ رہا ہے کون آ رہا ہے سب کا علاج ہو رہا ہے اور اکثر جگہ مفت ہو رہا ہے اسی وقت کے جادات پر کالیجز بنے گئے ہیں بی کام کے کالیجز ہیں آرٹس کے کالیجز ہیں سائنس کے کالیجز ہیں اسی وقت کے جادات پر یونیورسٹیز بھی ہیں اسی وقت کے جادات پر قبرستان بھی ہے اسی وقت کے جادات پر مساجد بھی ہیں اور اسی وقت کی جادات پر چاپاک کل بھی ہیں اور یہ کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک ہے اور گجرات سے لے کر کے حسان کرتے ہیں یہ ایک جگہ پر نہیں ہے اور اس بات تو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقف کی جائدات سے اللہ کی مخلوق خیانی کے سب کا فائدہ ہوتا ہے سب کا فائدہ ہوتا ہے بعض دفعہ صرف مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے مسجد لیکن کیا جب مسجد میں لنگر بڑھتا ہے اور مسجد میں جب کھانا بڑھتا ہے تو کیا صرف مسلمان کھاتے ہیں یقینا نہیں سب کھاتے ہیں اسی مسجد میں سب کھاتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو اس بات کو اپنے پڑوسیوں کو بتانے کی ضرورت ہے دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ سب کی بات سمجھ میں آئے وقف تو وہ چیز تھی جو دلوں کو ملا دے وقف تو وہ چیز تھی جو محبت پیدا کرے جو یہ بتائے کہ مسلمانوں مسلمان اتنا بڑا چیریٹیبل کام کرتے ہیں اتنا بڑا خیرات کا کام کرتے ہیں لیکن اس کو بھی نفرت کے نقطے نظر سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے یہ بات کہی گئی کہ نو لاکھ اکڑ بہت بڑی جادات ہوتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نو لاکھ اکڑ کوئی بڑی جادات نہیں ہوتی اگر لوگ دینے والے ہوں تو اسے بہت زیادے لوگ یہ کرتے ہیں اس ملک میں خانون ہے ہندو انڈاومنٹ اینڈ چیریٹیز ایکٹ ہے اور اس کے تحت ہندو ٹیمپل گوڈز بنے ہوئے ہیں صرف کامل ناڈو میں اور آنڈرہ پردیش میں جو دان کی اور پنے کی جو زمینے ہیں اگر ان کو جوڑ لیا جائے تو وہ نو لاکھ چالیس ہزار اکڑ ہوتی ہیں کسی مسلمان نے الحمدللہ یہ نہیں کہا کہ وہاں کوئی خلق کام ہو رہا ہے کسی مسلمان نے الحمدللہ یہ نہیں کہا کہ وہاں ہندو کچھ اور غلط قسم کی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں کیوں کہیں گے بھائی کسی اور نے زمین دی دان نے دی وہاں کسی نے منگر بنایا اپنے مذہب کے اعتبار سے بنایا تو کسی کو کیا کیا پریشانی اس میں ہو رہی ہے مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو نفرت پھلانے والوں کو مسجد کو دیکھ کر کے پریشانی کیوں ہو رہی قبرستان کو دیکھ کے پریشانی کیوں ہو رہی سکول کو دیکھ کے پریشانی کیوں ہو رہی کالج کو دیکھ کے پریشانی کیوں ہو رہی یونیورسٹیز کو دیکھ کے پریشانی کیوں ہو رہی نہیں ہونا چاہیے غلط بات ہے اس ملک کے پریامبل میں ایک لفظ دکھا ہوا ہے فریٹرنڈی بھائی چارہ اگر اس ملک میں بھائی چارہ ختم ہو گیا تو سوچی اے ملک کیسا دکھے گا اب واپس آئیے دفعہ کی جو میں بات کر رہا تھا اس دفعہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پروپٹیز جو پہلے حکومت کی تھی اور پھر وقف کی ہو گئی دو ہزار تیرہ میں جب جی پی سی بنی تھی وقف کے لیے تو اس نے یہ پایا تھا کہ وقف کا انکروچمنٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ حکومت نے کیا ہوا اب یہ بتائیے کہ وہ پروپٹیز جو حکومت نے جس پہ انکروچمنٹ کیا ہوا ہے وہ کیسے وقف کی ہو سکتی ہیں پھر پھر اس کے بعد اس کی دوسری دفعہ ہے اور دوسری دفعہ میں یہ لکھ دیا ہوں لوگوں نے کہ اگر ایک دفعہ کسی نے یہ کلیم کر لیا کہ وقف کی پروپٹی وقف کی پروپٹی نہیں ہے وہ کچھ اور چیز ہے تو اس دم سے وہ وقف کی پروپٹی نہیں مانی جائے گی اس بات کو سمجھئے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ وہ قبرستان جس میں آپ نے اپنے دادا جان کو دفن کیا ہے اس میں آپ اپنی دادی جان کو دفن نہیں کر پائیں اس کے بعد جو ریاکشن ہونا ہے پورے ملک میں اس کو سوچ لیں گے اس کے بعد یہ ہونا ہے کہ سکول بند ہو جانا ہے کوئی بھی کہہ دے گا سر پراؤڈ کر کے کہ یہ وقت کی زمین نہیں ہے حکومت کی زمین اور جس دن سے وہ کہے گا وہ دن سے وہ وقت نہیں رہے گی تو سکول ختم تو یونیورسی قیز ختم تو کالجز ختم ہر چیز یہ صرف دو دفعہ سے ہو جاتے ہیں اب وقت نہیں ہے کہ میں تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤں دو اور کانسپٹ ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک چیز ہے وقت بائیوز اس کی کہانی تھوڑی لمبی ہے اس کو سمجھنے کے ضرورت ہے اس ملک میں ایک زمانہ ایسا بھی تھا صرف سو سال پہلے تک کہ جب ریجسٹری آفس نہیں تھی یا دیرہ سو سال پہلے اٹھارہ سو پچاس کے آس پاس ریجسٹری آفس نہیں تھی اس سے پہلے کی جتنی زمین ہے کچھ کے کاغذات ہیں کچھ کے کاغذات نہیں ہیں میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں سومنات کا مندر اس کی زمین کا ڈیڈ موجود ہے نہیں نہیں موجود اور جین کے مندر ان کے زمین کے ڈیڈ موجود ہیں نہیں موجود ہیں اور کیسے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں اقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اقل اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ وہ کسی نے زمین کو قبضہ کر کے بنا لیا اقل اس بات کی گواہی نہیں دیتی جتنے پرانے گل جاگر ہیں جتنے پرانے مندر ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ پر بنے ہوئے ہیں اور اس بات کو ماننا پڑے گا کہ کسی نے اس زمین کو دان کیا تھا کسی نے اس زمین کو تحفتن دیا تھا جس پر کچھ لوگوں نے اور پیسہ لگا کر کے مندر بنایا گل جاگر بنایا وغیرہ وغیرہ اپنی عبادت نہیں بنائی نہ اور یہ سب بائیوز ہیں یہ سب بائیوز ہیں اس کو کوئی کلیم نہیں کر رہا کہ یہ حکومت کی جائدات پر بنے ہوئے ہیں تو پھر جامعہ مسجد پر یہ کلیم کیوں ہے کہ وہ حکومت کی جائدات پر بنا ہوا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے وہ چیز جو دیگر سو سال کا تلے بنی وہ حکومت کی جائدات پر کیسے ہو سکتی وہ چیز جو سو سال پہلے بنی وہ حکومت کی جائدات پر کیسے ہو سکتی اس بات کو بھی سمجھئے کہ سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا ہوا ہے اور جملے باپلوں کو رٹھنا ہے ونس ا وقف آلویز ا وقف ایک دفعہ جو وقف ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہوتا ہے تو جب یہ چیز چلی آ رہی ہے تو کیسے وقف نہیں ہے اب دوسرا آرگیمنٹ شنیئے ایسا نہیں کہ کاغذاتی ہیں اٹھارہ سو تراسی میں انگریزوں نے سروے کیا اس کے نام تک کیڈسٹرال سروے اور یہ واحد ایک سروے ہے جو گیزرٹ تک پہنچا اس کے بعد جتنے سروے ہوئے ہیں وہ فائنل نہیں ہوئے اور اس سروے میں پلوٹ پر نمبر لکھ کر کے انگریزوں نے قبر بنا دی ہے وہاں سے اگر جا کر کے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اٹھارہ سو تراسی میں یہ قبرستان یہاں پر کی اب نہیں ہے تو جو وقف تھا وہ آج بھی وقف ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے بانسا وقف آلویزا وقف بات سمجھ میں آرہی ہے تو وقف بائیوز جو ہے وہ ایسا نہیں کہ سب وقف بائیوز کے کاغذات نہیں ہیں صرف ہم لوگ خوج نہیں رہے اور حکومت خوج نہیں رہے اور بہت سے وقف ایسے ہیں جن کے کاغذات نہیں ملیں گے ٹھیک اس طرح ایسے جیسے جین کے مندل کے کاغذات نہیں ملیں گے زمین کے لینڈ ڈیٹ نہیں ملے گی جیسے کہ سومنات کے مندل کے لینڈ ڈیٹ نہیں ملے گی ٹھیک ویسے ہیں تو اس بات کو سمجھ لینے کے ضرورت ہے ایک اور کانسپٹ ہے وہ ہے ایویکیوئی پروپٹی کا اور یہ سمجھنا ہے آپ سب کے لیے بے پناہ ضروری ہو جب یہ بلک آزاد ہو رہا تھا تو بہت سے مسلمانوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے پاکستان چلے جائیں گے اور اس میں تین قسم کی جائدات اس میں پھر نکلیں پہلی وہ جائدات تھی جو لوگ یہاں سے بھاگ کر کے چلے گئے اور ان کو اپنی زمین اور جائدات کو بیچنے کا موقع نہیں ملا تو ایسی لاکھوں اکر زمین بھائی خاموش رہی ہے خاموش رہی ہے اللہ انگام انہ کیجئے بات سنیے ایسی لاکھوں اکر زمین تھی جو مسلمان یہاں چھوڑ کر کے پاکستان چلے گئے اور حکومت نے اپنا حق جدا کر کے اور صحیح جدا کر کے وہ پوری زمین لی اور اس کو پبلک پروپٹی میں تبدیل کر دیا اب اس پر روڈ بنے گی ہسپیل بنے گا جو بھی حکومت کے پروگرام ہوتے وہ ہوگا دوسری قسم کی پروپٹی وہ جو یہاں سے بھاگتے ہوئے لوگوں نے یہاں جو رہنے والے لوگ تھے ان کو آنے پونے دام پر بیجتی حکومت نے کہا کہ یہ تمام ٹرانزیکشن جو ہوئے ہیں یہ سب قابل قبول ہیں یہ سب ویلیٹ ہیں تو وہ جو زمین جو آنے پونے بیچی گئی تھی وہ سب قائم رہی جس نے لے لیا اس نے لے لیا اب بچ گئی وقف کی پروپٹی تمام وقف کی پروپٹی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لی سو فیصد پانچ سال مسلمانوں نے ارتجا کی حکومت کو سمجھایا یہ اللہ کی ملکیت ہے یہ اٹھارہ سو کی وقف ہے یہ اٹھارہ سو کا وقف ہے یہ انیس سو بیس کا وقف ہے یہ انیس سو چالیس کا وقف ہے یہ انیس سو پتالیس کا وقف ہے یہ انیس سو ستالیس کا وقف ہے لیکن متولی چلے گے یا کرنے والے چلے گے تو حکومت نے کہا ٹھیک ہے کاغذات لاؤں اس زمانے میں کاغذات میں پناہ مشکل چیز تھی لوگ یہ بتائے کرتے تھے ایسے کہ بھئی یہاں سے اس نیم کے پیڑ سہلے کر کے اس پیپل کے پیڑ تک قبرستان ہوگا اس کے بعد سہلے کر کے وہاں تک شمشان گھاٹ ہوگا پھر اس کے بعد جو وہاں والی زمینہ وہاں مندر بنے گا ایسی ہوتا تھا بھائی پہلے ایسی ہوتی تھی بھائی تو وقف بھی ایسی ہی تھا وربلی زبانی تو زبانی یہ وقف تھا گیا گیا تو حکومت کو پھر مسلمانوں نے جمع کر کر کے جمع کر کر کے جو چند سو پروپٹیز کے کافزات مہیا کر آئے تو ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے ریویو کیا جس نے سمجھا اور سمجھایا اور اس کے بعد کچھ پروپٹیز جو واقعی وقت کی حکومت کو لگیں وہ واپس کی گئی اور اس میں سے کچھ کا کیس ابھی تک چل رہا ہے ابھی تک وہ صاف نہیں ہوتا ہے تو یہ بات انتہائی جھوٹ ہے یہ بات جھوٹ ہے کہ تمام جو مسلمان یہاں سے گئے ان کی زمینوں کو حکومت نے توحفے کے طور پر لپیٹا اس پر لال ربن لگایا اور وقف بڑھ کو دے دیا حضور لیجئے یہ وہ جو مسلمان جو ادھر چلے گئے ہیں ان کی زمین ہم آپ کو دے رہے ہیں جس کو نہیں پتا ہے وہ ایویکٹیوی پروپٹی ایکٹ نائنٹین شفٹی پڑھ لے انیمیز ایکٹ پڑھ لے مصیبت یہ ہے کہ نفرت پھلانے والے تو خیر یہ فیصلہ کبھیجہ کو نہیں پڑھیں گے اور جو دفرت بھی پھلانے والے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ رہا اور میں بھی نہیں پڑھ رہا اور آپ بھی نہیں پڑھ رہا دونوں میں سے سے کوئی نہیں پڑھ رہا سب لوگ صرف جیسے میں نے پہلے کہا تھا جب میں میڈیا کے طلبہ کو مخاطب کر رہا تھا کہ کیوں اور کیسے میں سب لوگ لگے گئے ہیں کیا میں کوئی نہیں لگا گیا کون میں کوئی نہیں لگا گیا کب میں کوئی نہیں لگا گیا جو فیکٹس ہیں وہ کوئی جان نہیں چاہتا سب لوگوں کو صرف اپینین چاہیے اور وہ بھی پولارائز اپینین چاہیے نفرت سے بھرا ہوا اپینین چاہیے آخیر میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں یہ وقت قبل آئین کے خلاف ہے یہ وقت قبل آئین کی روح کے خلاف ہے یہ وقت قبل آپ کی بنیادی حقوق کے خلاف ہے جس میں دفعات تیرہ تین اے ہے چودہ ہے پچیس ہے چھبیس ہے انتیس ہے تیس ہے یہ آئین کی مختلف آرٹیکلز کے خلاف ہے یہ تین سو اے کے خلاف ہے یہ پچاس اے کے خلاف ہے یہ بل مختلف قسم کی قانونی اصول جو ہیں اس کے خلاف ہے یہ بل سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹ سے سیدھے سیدھے متصادم ہے اس کے خلاف ہے جو ایسا بل نہیں بنایا جا سکتا کوئی بل جو جو بنیادی حقوق کے خلاف ہے اس کی تشکیل اس کو تشکیل نہیں دی جا سکتی ہے یہ بل اسلامی قوانی کے خلاف ہے اخیر میں یہ بات سمجھ لیجئے اس کو رٹ لیجئے یہ بل آیا ہے چار کام کرنے کے لئے یہ بل کیا کرنے آیا ہے چار کام کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ بل آپ کی اوقاف کی جیدات کے کنٹرول کو سنٹر کی حکومت کو دینے آیا ہے یعنی کہ کنٹرول کو منتقل کرنے آیا ہے یہ بل آیا ہے آپ کو آپ کی اوقاف کی جیدات سے محروم کرنے پہلا کنٹرول دوسرا محروم اور تیسرا یہ بل آیا ہے آپ کو آپ کے وقف کرنے کے حق کو محدود کرنے کے لئے کنٹرول محروم محدود محدود اور آخیر میں چوتھی بات یہ اسلامی تعریفات جو وقف کے متعلق ہیں یہ سب کو تبدیل کر رہا ہے اس لئے تمام مسلمان اور تمام وہ لوگ جو انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں اس بل کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اس سے انکار کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بل منظور نہیں ہے بلکل نامنظور ہے یہ بل ایکٹ نہیں بن سکتا مشاہ اللہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بل آپ کی جادات کو کنٹرول کرنے کے لئے لائے جا رہا ہے آپ کو آپ کی جادات سے محروم کرنے لائے جا رہا ہے آپ کو وقف کرنے کے آپ کے حق کو محدود کرنے کے لئے لائے جا رہا ہے اور اسلامی تعریفات کو تبدیل کرنے کے لئے لائے جا رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے یہ بتائیں کہ آپ اس کو پچاس لوگوں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ جب آپ کو آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ آواز دے گا یا امارت آواز دے گی تو آپ اس پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک تعلیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے آئیے سب لوگ اگلے سال یہ سالانہ اجلاس آٹھ اور نو نومبر کو ہوگا انشاءاللہ اگلے سال سالانہ اجلاس آٹھ اور نو نومبر کو ہوگا انشاءاللہ دی تو ہزار پچیس میں انشاءاللہ آئیے سب لوگ دعا کریں اللہ تبارک تعلیٰ اے رسول اللہ الرحمن الرحیم اللہم انتا السلام ومنتا السلام تبارک تے یاد جلال والاکرام اللہم صلی علیٰ سیدنا محمد عبدکا ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات یا اللہ ہمارے یہ طلبات آج سے ایک نئے سفر پر جا رہے ہیں یا اللہ انتیانے والی زمدگی پر ان پر آسان فرما دیسے یا اللہ ان پر فیصلہ لینے کی قوت عطا فرمائی اور ان کے ہر فیصلے میں اسلام کو مقدم رکھئے آمین یا رب العالمین یا اللہ یہاں جتنا اشادزہ ہیں ان پر آسانیہ پیدا فرمائی یا اللہ انہیں بہترین اشادزہ بنائی یا اللہ ان کے کام میں آسانی پیدا فرمائی ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائی یا اللہ یہاں کے منتظمین کو توفیق عطا فرمائی یا اللہ یہ نیک کام کر رہے ہیں یا اللہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں انہیں اور بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ یہاں اتنے لوگ جمع ہیں سب کے دل میں جو محبت ہے اس ادارے کے لئے وہ قائم رکھئے اور اس کو بڑھائیے یا اللہ یہاں جتنی تعمیرات کے کام ہو رہا ہے اس کو آسانی سے پورا کروا دیجئے یا اللہ وقاف کی جادات خطرین ہے یا اللہ اس خطرے سے مسلمانوں کو بچا لیجئے بلکہ ہندوستان کو بچا لیجئے یا اللہ اس خطرے سے انڈیا کو بچا لیجئے یا اللہ اس بل کو ایک دنے سے بچا لیجئے یا اللہ اس بل کو مشترک کر دیجئے ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیر علیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربکا رب العزق عمّا یسیسون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آخیر میں میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ اجلاس دس کے بعد چلا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے میں اجلاس دس کے بعد چلائیں